ایک بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پر جو ہمارے پولیس کے سارے ساتھی آئے ہیں ان کے لیے دوستو دوستو پچھلے ستائیس رہ انتیس نومبر کو ہم نے ایک مارچ کیا تھا اس مارچ کی بنیادی ایک جو ہمارا مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ ہر ایک کے بچے کو مفتعلیم دی جائے آپ تمام ساتھیوں سے میں جو افیسر آپ کے کھڑے ان سے نہیں پوچھ رہا میں آپ تمام سپائیوں سے پوچھتا ہوں آپ بتائیں مجھے کیا آپ کا بچہ کسی اچھی یونیورسٹی میں بڑھ سکتا ہے آپ کا بچہ آپ کی کتنوں کی بچے ہیں جو لومز یونیورسٹی میں جاتے ہیں گورنمنٹ کالی یونیورسٹی میں جاتے ہیں آئی بی اے میں جاتے ہیں کتنے آپ کے بچے ہیں جو باہر پڑھنے جاتے ہیں لیکن کیا بات ہے کہ آپ کو مارنے کے لیے بھی ہمیں استعمال کرتے ہیں اور آپ کی تنخواہیں بھی کوئی نہیں ہے آپ کے بچے آپ کی طرح کل کو سپائی بڑھتی ہوتے ہیں تو یہ جو آپ کی اپنے ادارے کے اندر ہم تب کے والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑا رہے ہیں میں ایک میند کش کا بچہ ہوں میں ایک مزدور کا بچہ ہوں آپ کو آپ کے اوفیسر حکم دیں گے یا باجوا یا نیازی حکم دے گا آپ ہمارے سر بڑھیں گے لیکن جو دیکھنے والی اور سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے ساتھیوں کہ ہم آپ کو اپنا ساتھی سمجھتے ہیں ہم آپ کو جدا نہیں سمجھتے ہم یہ سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص آپ کی عزت کرے ہر انسان آپ کی عزت کرے آپ کی جو ادارہ ہے وہ آپ کو ہمارے شہریوں کی عزت کرنا سکھائے آپ کے بچے اچھی انیورسٹیوں میں پڑھیں آپ کے بچوں کو مفتلین ملیں بہترین صحت ملیں آپ کے بچے کل کو سی ایس پی بن کے ای ایس پی بنیں آپ کے بچے کل کو آ کے بڑے بڑے اداروں میں بیٹھیں تو ساتھیوں میں آپ کے دشمن نہیں ہیں یہ بس ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا تھا تاکہ جب آپ یہاں سے گھر میں جائیں تو آپ یہ ہمارے خلاف کوئی پورا تاثر نہ لے کے جائیں کہ آپ کا کوئی افسر ہمیں یہ نہ کہے کہ یہ انٹی پاکستان ہے ہم محبے وطن پاکستان ہیں اور ہم آپ کے بچوں کی مزدوروں کے بچوں کی لڑائی لڑنے یہاں پہ آئیں اور آخر میں میں یہ اس پیاد آخر میں میں اپنے امرید کے کے تمام لوجوانوں کو لال سلام بیش کرتا ہوں محبے وطن پاکستان ہے